میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور خراب انجانہ کے شکار جسم پر سوجن سرخ دھبے بھی نمائیا عدالتی حکم کو انیس کھنٹے گزر گئے میاں نواز شریف کا نام تاہال ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا وزارت داخلہ نے معاملہ وفاقی کابینہ کو پھیج دیا سزا یافتہ مجرم کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا نواز شریف کے دونوں بیٹے عدالتی مفرور ہیں یہ یقین دہانی ضروری تھی کہ واپس ضرور آئیں گے موبن خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس ایٹرنی جنرل انور منصور نے کہا کہ شریف خاندان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں اسی لئے عدالت نے بیان حلف ہی مانگا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بڑا بیان نواز شریف کے لیے آواز اٹھانے پر حکومتی اتحادی چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کا شکریہ دا کیا ایم کیم جے یو آئی این پی اور چیئرمن سینٹ کے بھی شکر گزار کہتے ہیں مسلمی قنون میاں نواز شریف کے در موجودگی میں بھی ان کے مشن کو جاری رکھے گی سپیکر بنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اتحادیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی ساتھشی تھیوری کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا میاں نواز شریف کے معاملے پر بھی جو کہا مرنان خان کے فائدے کے لیے کہا میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور خراب انجانہ کے شکار جسم پر سوجن سرخ دھبے بھی نمائیا عدالتی حکم کو انیس کھنٹے گزر گئے میاں نواز شریف کا نام تاہال ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا وزارت داخلہ نے معاملہ وفاقی کابینہ کو پھیج دیا سزا یافتہ مجرم کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا نواز شریف کے دونوں بیٹے عدالتی مفرور ہیں یہ یقین دہانی ضروری تھی کہ واپس ضرور آئیں گے موبن خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس ایٹرنی جنرل انور منصور نے کہا کہ شریف خاندان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں اسی لیے عدالت نے بیان حلف ہی مانگا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بڑا بیان نواز شریف کے لیے آواز اٹھانے پر حکومتی اتحادی چوتری شجاعت حسین اور چوتری پرویز الہی کا شکریہ دا کیا امکیم جے یو آئی این پی اور چیئرمن سینٹ کے بھی شکر گزار کہتے ہیں مسلمی قنون میاں نواز شریف کے در موجودگی میں بھی ان کے مشن کو جاری رکھے گی سپیکر بنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اتحادیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی سادشی تھیوری کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا میاں نواز شریف کے معاملے پر بھی جو کہا ملانک خان کے فائدے کے لیے کہا ملانک خان کے لیے کہا